بسم اللہ الرحمن الرحیم میرزفراللہ جمالی ہم میں موجود نہیں رہے سابق وزیراعظم میرزفراللہ جمالی کے حوالے سے پاکستان میں اہم سیاسی تاریخ رکموئی ہے ہمارے درمیان خاتون رکنے قومی اسمبلی نزہ حسن موجود ہیں اور کئی بار رکنے قومی اسمبلی منتخب ہو چکی ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرزفراللہ جمالی کی شخصیت کے حوالے سے وہ کیا سمجھتی ہیں ملزفراللہ جمالی ملزفراللہ جمالی کی فیملی کے ساتھ انگلی خانہ کے ساتھ تازیت کرنا چاہوں گی یہ ایک بہت بڑے پائی کے پولنٹیشن تھے اور بہت ووکل تھے جب کچھلے ٹیلیورپن اسیمبلی میں تھی 2013 میں جمالی صاحب بھی وہاں میمبر تھے اور مجھے ان کو بارہا سننے کا اتفاق ہوا اور انہوں نے ہمیشہ اپنے خیالات کا پور اضحاد کیا اور اپنے صوبے کی بھی بات کی ہمیشہ وہ اپنے صوبے کی بھی بات پہ دے تھے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو پولٹیکل جو ایک ایرہ ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ حتم ہوا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک عمی لوس ہے اور مباللہ دعلاں کے درجات علم کریں اور ان کے لئے آگے بھی آسانی ہے جسے خاتون ہمینے سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ انتہائی دبنگ خاتون ہمینے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جلاز کی جب صدارت کرتی ہے انتہائی باواکار انداز میں ایوان کو چلاتی ہیں تو یہ اس ایوان کا حصہ رہی جب میر زفلہ جمالی مسلم لیگ نون کے دور میں اس ایوان کا حصہ تھے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ بیلنس اپروچ اپری اختیار کی تھی اور وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کو بھی بتا دیتے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے تو آپ ان کی سیاسی شخصیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ پولیٹیشن تھے جو صحیح بات جو ملک اور قوم کے لیے فائدے مند بات تھی انہوں نے کی اسیمبلی کے اندر میں نے ان کو زیادہ تو اسیمبلی کے فلور پر ہی سنا اور انہوں نے ہمیشہ بیلنس بات کی اور جو بھی نہ صرف وہ پارٹی کی ریپریزنٹیشن اپنی کے کرتے تھے بلکہ وہ ایک شہری کی حیثیت سے ایک سٹیٹسمنٹ کی حیثیت سے وہ ملک کی بارے میں بھی بات کرتے تھے اپنے صوبے کے بارے میں بھی بات کرتے تھے تو میں ایک اواملہ کہوں گی کہ it's a great loss Thank you شکریہ اسلامی کی انتہائی دبنگ آوازیں اور ہر عوامی ایشو پر قومی اسمبلی میں بغیر کسی لیے تو لال کے بات کرتے ہیں آج ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے میر زفراللہ جمالی صاحبک وزیراعظم پاکستان ان کی شخصیت کو کیسے پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ محترم میر زفراللہ جمالی صاحب اب اس وقت ہم میں سے نہیں ہیں اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی کوتاہیاں اور کمیان زیادتیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں ان کی صدق عفو در بزر فرمائے اور اپنے دیدار سے ان کو نوازے اس کے بعد میں جہاں تک سن سو بہتر سے سیاسی میدان میں ہوں لیکن میں نے میر زفراللہ جمالی کو عام وزیراعظم سے ایک علاہدہ تشخص کا مالک میں نے پایا ہے میں ان کے پاس دو ہزار دو میں جب وہ وزیراعظم بنے دو ہزار تین کے بالکل اتدائی دنوں میں جنوری کے مہینے میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور اس وقت قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے اور اچکزی صاحب بھی وہاں آگئے بعد میں میں نے ان کو جو دیکھا تو وہ غریبوں کے ساتھ پاسماندہ علاقوں کے ساتھ ان کے والیہانہ زیادہ محبت تھی ان علاقوں کو وہ ترقی آفتہ دیکھنا چاہتے تھے جو پاکستان میں ابھی تک اس لیول پہ نہیں ہیں جو ترقی آفتہ ہم ان کو کہہ سکیں یا وہ ظلہ جو ترقی آفتہ نہیں ہیں ان کو وہ ترقی دینا چاہ رہے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ چترال صاحب چترال کے مسائل کو میں اس انداز میں دیکھتا ہوں جس طرح میں نے بلوچستان کو دیکھا ہے بلوچستان بھی انتہائی بازماندہ علاقہ ہے اور بلوچستان کی احساس محرومی کا اصل وجہ بھی بازماندہی ہے اور میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں الحمدللہ ان کے دور میں ہی لواریٹرین کی منظوری ہوئی اور انہوں نے اس میں میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کی اور کوشش کی اور جو وزیراعظم تھے یا حق انہوں نے وزیراعظم ہونے کا حق ادا کر دیا میں چترال کے احالیان چترال کی طرف سے اس وقت بھی ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور اب بھی احالیان چترال کی طرف سے اللہ کے دربار میں یہی ترخواست ہے کہ اللہ ان کو بخش دے ان کی کتہیاں و کمیوں کو بخش دے اور اپنے دیدار سے ان کو نوازے لواری ٹنل کے حوالے سے مولانا عبدالعبت چترالی سابق وزیراعظم وزیراعظم جمالی سے اظہار تشکر کر کے نظر آئے ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسیت سیاسی شخصیت ایک محتبر سیاسی جانتے آپ نے ان کی سوچ کو کس طرف آیا دیکھیں میرے خیال میں وزیراعظم میں انتہائی شریف النفس انتہائی باوقار اور باوقار شخصیت کے مالک جو وزیراعظم میں گزر چکے ہیں ان میں نمایان شخصیت جو ہے وہ وزیراعظم جمالی کی ہے ان کی سیاسی شخصیت جو ہے ہر ایک آدمی ان کو ماننے کے لیے اور مشبور تھا کہ ان کی شخصیت کو مان جائے اور ان کی جو کردار ہے قومی اسمبلی میں ہمیشہ روزانہ کے بیس میں وہ قومی اسمبلی میں آیا کرتے تھے اور پھر اپنے چیر کو چھوڑ کر ہر ایک چیر میں جاتے تھے اور عام عراقین ممبران قومی اسمبلی سے چاہے ان کا تعلق پوزیشن سے ہو یا سرکاری بینچن سے ہو بلا تمیز سب سے ملتے تھے اور اچھے طریقے سے ملتے تھے ان کے مسائل سنتے تھے اور مسائل سننے کے بعد اس پر فوری طور پر عمل درامت کرانے کا بھی وہ آردر جاری کرتے تھے میرے خیال میں اس طرح کا وزیراعظم جو اس انداز میں شخصیت کا مالک ہو پاکستان میں نہیں گزرے ملانا عبدالعب وچیترالی نے صحابق وزیراعظم میرز زفلہ جمالی کے حوالے سے صحابق مرہوم قاضی حسین احمد کی یادیں بھی تازہ کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی حسین احمد اور میرز زفلہ جمالی کی درمیان ایک تعلق تھا اور وہ آپس میں ان کا میل جول تھا بلکل دیکھیں میں اپنے چیر پہ بیٹھا تھا قومی اسمبلی میں قاضی حسین احمد صاحب تشریف لائے تو مجھے دیکھ کے میرے پاس آئے وہ وہ بڑے لوگ تھے اور اس طرح کے یعنی رویہ اپنے کارکونوں کے ساتھ رکھتے تھے میرے چیر پہ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے میں نے ان کو کہا کہ قاضی حسین احمد صاحب میں آپ سے مل کے زفراللہ جمالی صاحب سے ملاقات کرنی تھی چونکہ اس سے پہلے میں مشرف صاحب سے ملا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ جمالی صاحب سے مل لیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان سے مل لیتے ہیں دیکھیں جمالی صاحب تو آگئے تو اس دوران وہ حال کے اندر داخل ہوئے ہمیں دیکھتے ہی ہماری چیر پہ آگئے آج وہ فٹو میں نے اپنے پیش پہ نشد بھی کیا ہے تو میری چیر پہ آگئے وہ ہم بیٹھے رہے ہیں اور پھر ان کو لوالے ٹرینل کے سسل میں قاضی حسین احمد صاحب نے بتا دیا جو میں نے ان کو کہا تھا تو فوراں انہوں نے کہا کہ آپ ممبران اسمبلی کے ساتھ تعلق کریں تاکہ کوئی مخالفت اسمبلی سے نہ آئے تو الحمدللہ وہ تو اب مکمل بھی ہو چکا ہے لیکن یہ کہ قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ اور میر زفراللہ جمالی یہ اخلاق کے اس بلند پائے پہ فائز تھے کہ میں ان کی تشبیہ کسی اور کے ساتھ نہیں دے سکتا شکریہ جی شکریہ